تو چلیں ناظرین ڈیلی اپ ڈیٹس کی یوٹیوب چنل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے ویلکم میں ہوں آپ کے ساتھ ارفان ملک جے کے ایس ایس بی کے حوالے سے آپ کو اس وقت ضروری انفارمیشن دینے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیکھ پچھلے کئی دنوں سے جے کے پی ایس آئی ریزلٹس کے حوالے سے کئی ایک ایسپائرنٹس احتجاج کر رہے ہیں جے کے ایس ایس بی میں سکیم ہوا ہے یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے ابھی تک کوئی ایسا ویڈرنس سامنے نہیں آیا ہے اور ابھی تک جے کے ایس ایس بی کا جو جے کے ایس ایس بی نے اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں دی ہے تو آپ کو بتا دیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کچھ دن پہلے ایک آڈیو کلیپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی میں آپ کو تھوڑا سا اس آڈیو کو سناوں گا پر میں اس آڈیو کلیپ کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کلیپ ہے تو پہلے آپ یہ آڈیو کلیپ سنتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گا پہلے آپ کو تھوڑی سنتے ہیں سن جب آپ کو تھوڑی سن عیدیو کلیپ کی آپ کو تھوڑی بھی زی Angelina میکنے آرے تک نہیں پیارے από اس مقفت سنتے ہیں سن指دیو جانکاری دیں ایک داریو کلیپ بھی زیabiرجتان م�면�ر داری ہے سن سے شخص روڑا دے یہی اس سے اس مقفال پاس писام کلیپ معافی بند دیگان آرے کیا کلیپ بھی زیêmeر بھی زم نکھا دیں بھی زم نکام دیں ٹ کودے دیں اس آپ کو ایک کہیں گے覺得 اوڑی بھی زند行قاری دیں چلیے دوستو آپ نے آڈیو کلپ سنی ہوگی اس آڈیو کلپ میں جو ایسپائرنٹس ہے کلاس پورت کا کوئی ایسپائرنٹ وہ جے کے ایس ایس بی کے کسی آفیسر کو کال کرتا ہے اور ریزلٹ سٹیٹس جاننے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں سے آفیسر ان کو بلانے کی بات کرتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر اس وقت باتیں چل رہی ہیں اور ساتھ میں ابھی ہم جے کے پی ایس ای کی پہ آتے ہیں اس وقت ایسپائرنٹس پروٹسٹ کیوں کر رہے ہیں پروٹسٹ وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایک لوگ جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے اس لسٹ میں آ رہے ہیں یعنی ایک ایک فیملی سے دو دو تین تین بندے اس لسٹ میں آ گئے ہیں اب ایسپائرنٹس ہے جو پروٹسٹ کر رہے ہیں لوگ ان سے جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو تین بائی بہن ہیں وہ ایک ساتھ پڑھائی کر رہے ہوں گے اور ایک ساتھ وہ لسٹ میں آ سکتا ہے پر ان کا جواب کچھ اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ بائی صاحب جب ان کا result ہم compare کرتے ہیں باقی exams کے ساتھ FAA exam یا باقی exams جو SSB نے اس سے پہلے conduct کیے تو ان میں ان کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 50 کے اوپر ہوتے تھے 40 ہوتے تھے 30 ہوتے اور ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ انہوں نے 120 سے اوپر مارکس حاصل کیے جو اس وقت SI کے top list میں ہے تو اس پر سوال اٹھائے جا رہا ہے اور اس پر ابھی SSB کی طرف سے کوئی clarification نہیں ملی ہے اور ساتھ میں JKSSB کے جو aspirants ہے وہ اس وقت یہ demand کر رہے ہیں کہ اس کی ایک inquiry کیا جائے اور independent inquiry اس میں ہونی چاہیے اور JKSSB کے exam کے حوالے سے چاہیے ہم FAA کی بات کریں یا JKPSI کی بات کریں اس پر inquiry بیٹھنی چاہیے اور اس میں جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے تو اس وقت کہیں ایک آپ نے بھی سوشل میڈیا کل سے دیکھا ہوگا جتنے بھی بات کریں چاہے ہم FAA کی بات کریں یوٹیوب کی بات کریں اور اس وقت یہی کچھ چل رہا ہے اور جمہوں کے اگر ہم خاص کر جمہوں ڈیوجین کی بات کریں گے تو جمہوں ڈیوجین میں اس حوالے سے بہت زیادہ protest ہو رہا ہے اور یہی demand کی جا رہی ہے کہ JKPSI results کی inquiry ہونی چاہیے اور جتنا بھی اس میں ان کو شک و شبات ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیوز اپڈیٹ یا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک آتی رہے